میں ہوں سستوں کا سستہ روستر آج ایک ایسے خسترے کے دکان کے بارے میں بات ہونے جا رہی ہے جس کے ماں باپ اس کو پیدا کر کے راضی ہی نہیں ہے نہ بھائی ناظر خان جان نہیں ہے اس کا بھی نیکس لیول ہے اس کبوتر چہود کا نام ایلیکس بٹی ہے نام صحیح تم سب کو دو لوگوں کا مکسٹر لگ رہا ہوگا میرے کو بھی ایسا ہی لگا تھا خیر اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس کی بکلولی کو ہی شروع کرتے ہیں اس کی پہلے ہی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میری آنکھ میں موتیاں اتر چکا ہے دل مزید اجازت نہیں دے رہا میرے اندر موجود تمام پائی جانے والی گالیاں میرے کو چیک چیک کر بول رہی ہیں کیا ہم بھائی رہیں او بھانچات اتنے لمبے بال تیرے سے سنبھل کیسے جاتے ہیں ادھر تو کانوں تک بال آ جائیں تو گھر والے بولتے ہیں یا تو بال کٹوا گیا یا تو گھاری نہ داخل ہو یہ کیا ہے نہیں یہ کیا ہے یہ تو نقل اتار رہا ہے یا چاٹنے کا شوک ہے یا تو تیرے کو کتا بننے کا شوک ہے ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا ہی اندر لے کر فقر محسوس ہونے لگتا ہے لڑکے کا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہے ہو اے بوس ڈی کے جو تُو اپنے بمپر پر حکیم سے ٹیکے لگوا لگوا کہ گورا ہوا ہے نا سب کو پتا ہے یا تو تُو روز دودھ میں شیمپو ڈال کے نہ آتا ہے مطلب اتنا گورا پند کیسے بھینڈ کی اس کی یہی حرکتیں دیکھ دیکھ کر اس کے گھر والوں نے اس کو جداد سے آگ کر دیا ہے جس میں ایک ہوائی چپل ایک پان نان اور ایک لوٹا شامل تھا اور اب وہ لوٹے کی ٹوٹی اپنے تشریف میں لے کر کہتا ہے کہ مجھے موٹی ٹوئی علی باندری کا وہ اس کے پروٹے دیکھ کر ایسا بلکل نہیں لگتا کہ یہ کہیں سے مرد ہے اور اس کے یہ ہونڈ سالہ ریچ کا مو میں لیا ہوگا اور باہر نکلنے سے پہلے اس کے ہونڈ بلکل سویل ہو چکے ہوں گے یہ بنا رات کو سونے سے پہلے اپنی ٹوئی میں انگل دیکھ کر مزے لیتا ہوگا ایسی لوگوں کے لئے ایلنڈپی نے بہت زبردست بات فرمائی ہے ان مرگشتی کے بچوں کی ٹانگوں کے بیچ میں لاتے مار کر ان کے ٹٹے توڑ دوں نہیں مطلب اچھا بھلا تو نے داڑی دکھی ہوئی ہے اپنا ہولیا درست کر تیرے گھر والے تو اسی ٹینشن میں ہوں گے کہ تیرے لئے لڑکا ڈھونڈے یا لڑکی مگر میرے کو تو شک ہے کہ وہ تیرے لئے ناصر خان جان کو چنیں گے کیونکہ گانڈووں کے لئے گانڈوی اچھا لگے گا اب اس بتخ کی ٹٹی کو دیکھ کر تمہارے دماغ میں ایسی کون سی گالی آتی ہے جو ابھی تک اجاد ہی نہ ہوئی ہو مطلب لیول دیکھ رہے ہو غصے کا ایسے بکچودوں کی وجہ زہی تو ملک کا پہ کھڑا گیا تم سب کو پتائیے اس بہنڈ کے دینے کو پنجاب کالج میں کس نے داخلہ دے دیا ہے ضرور اپنی دے کر آیا ہوگا نہیں تو ذرافہ چود میں بھی پنجاب کالج میں پڑھا ہوں میں تو اتنا خوش نہیں ہوتا تھا ادھر تو دعائیں مانگتا تھا کہ بہنڈ چود کب جان چھٹے یہ عذاب سے اس طرح کی شکل تب بنتی ہے جب آپ کے مقابلے کا گانڈو آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے وہ بھی چار چار سعود افریقہ کے پلوانوں کے ساتھ بس اب آگے کی گرائی خود ہی سمجھ جاؤنا آرابر بتانے والی تھوڑی ہوتی ہے اگر اس گانڈو کی اتنی ہم لے ہی رہے ہیں تو بھائی اس کی ٹک ٹاک کے ذرا فالورز ہم چک کر لیتے ہیں او بھینڈ کی میرا تو بس دنیا سے مکمل طور پر اعتبار اٹھ چکا ہے میرے سب بہت برداشت نہیں ہوتا باقی دیکھ لو خیر اگر تم لوگوں کو یہ بکلولی سن کر مزا آیا تو یار اس ویڈیو کو لائک مارو کمنٹ مارو شیئر مارو اور سبسکرائب مارو لیکن بیل لیکن کو دبانا مت بولنا تاکہ نئے آنے والی چبلیاں تم لوگوں کو مل سکیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے چھک کے رکھوس ہے تو ہم بھی نائس ہیں تو ریل نہیں تو ہم بھی چولے نہیں جو نسلی نہیں میرے لوڑے پہ تھوڑے سے بیف سے گھبری جو ہو رہے تھے آنکھیں کھول کے یہ سب رہے پر سو رہے تھے باتیں چودنے سے بچے نہیں ہوتے بھی